اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہر آباد سب سے پہلے ہم اگر ویڈیو سٹارٹ کریں تو کائنڈلی آپ میرا فیس بک پیج لائک کر دیجئے اوپن کر کے ادھر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر رہے ہیں تو کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجئے تاکہ جو نئی ویڈیو آئے اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے ایک ایسا ٹاپک ہے ٹائٹل نے تو آپ نے ٹاپک پڑ ہی لیا ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہا رہا تھا بٹ مجھے کوئی پوائنٹس نے مل رہے تھے میرے توفی جاننے والے اوورسیز ہیں جو یو اے ای یو ایس یا یوکی یا اور کنٹریز میں ہیں یا سوئیڈیا میں موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو یو اے ای اور سوئیڈیا میں مکیم ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویس بھی کی کہ میں ایسے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنا ہوں بٹ مجھے اس پر کوئی خاصی پروگرس یا مجھے کوئی پوائنٹس نہیں مل رہے تھے جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا تو ایک ایسی پیشرفت ہوئی ہے ایک ایسی اچھی پوائنٹ نظر آیا ہے جس کی بنا پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سوئیڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں پرنس فیصل بن فرہان شہزادے جو ہیں ان کا ویزرڈ پاکستان کا ہوا ہے جس کے اندر وہ ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں شاہ محمود قریشی سے ملنے کے بعد ان کی ملاتوات وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی ہوئی لیکن اس کے اندر بہت سے پہلی جو ان کی ملاتوات ہوئی وہ ہوئی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ پاکستانی جو سوئیڈیا میں مکیم ہیں اور جو پاکستان آ کے پھنس چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً چار لاکھ کے قریب ہیں وہ پاکستانی جو سوئیڈیا گئے تھے ورکر ہیں وہ وہاں پہ مین پاور میں موجود ہیں لیکن وہ پاکستان واپس آئے لیکن کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے وہ آپ پاکستان کے اندر پھنس چکے ہیں اور ان کو کچھ اس کا حل نہیں نظر آ رہا تھا اس کے لئے کہ ہمارے جو فورن منسٹر صاحب ہیں ان کو عمران خان صاحب نے ہمارے وزیراعظم نے سپیشل ہدایت دی تھی کہ آپ بھی اس مسئلے کو اٹھائیں جس کو مسئلے کو اٹھایا گیا کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ فس چکے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی اگدامات کریں کوئی ایک پروپر سیٹ اپ نکالیں تاکہ ان کا کوئی حل نکل سکے اور وہ واپس جا سکے اور اپنے کام کو شروع کر سکے ان کا کوئی یہاں پہ حال نہیں ہے انکرم نہیں ان کی جنریٹ ہو رہی انہوں نے اپنی فیملیز کو پالنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی جب اس پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا کہ ہمارے پاکستانی یہاں پر فس چکے ہیں ان کو آپ واپس بلائیے کسی طریقے سے چار لاکھ کی تعداد ہے تقریبا میرے خیال سے سوئیدیا میں دوسرے نمبر یا پہلے نمبر پر سب سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں پہلے پر شاید یوٹی ہے یا یو ایسے پھر سوئیدیا ہے میرے خیال سے ہو سکتا ہے میری سٹیٹس میں کوئی غلطی آجے تو پاکستانی تقریباً بیس لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ موجود ہیں سوئیدیا کے اندر جس میں سے چار لاکھ پاکستان آتے پھنس چکے ہیں یہ صرف نہ صرف سوئیدیا کے اندر ہو رہا ہے بلکہ دبائی یا یو ای یو ای میں دبائی کا شہر ہے یو ای کے پاکستانی بھی پاکستان آ کے پھنس چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے دیکھیں یہ سیچویشن ہمیں دیکھنے میں آسان لگتی ہے باٹ جو لوگ پاکستان آ کے پھنس چکے ہیں ان حالات کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں برحال یہ بہت اچھی پیش رفت ہے ان کے لیے جو پاکستانی پاکستان نے یہ آواز اٹھا یہ وزیراعظم نہ صرف پہلے بھی ایسے لوگ ان کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں بلکہ اب بھی اٹھا رہے ہیں جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا جو پاکستانی وہاں پہ جیلوں میں موجود ہیں ہمارے وزیراعظم نے محمد بن سلمان کے وزیٹ پر 2019 میں ان کو سپیشل بولا تھا کہ تینلی آپ ان کو پاکستانیوں کو پاکستان منتقل کر رہے ہیں تو وزیراعظم عمران خان نے آج بھی یہی مورکو پہ افتیار کیا اور انہوں نے فیصل بن فرحان کو یہی بولا کہ آپ پلیز ہمارے پاکستانیوں کے لیے کچھ بہتر حال نکالیں اور ویسے بھی اس مسئلے میں ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا گیا وہ تھی سوئیدی ویجن 2030 سوئیدی ویجن 2030 میں یہ 2030 میں جو ہونے والا ہے اس کے اندر بھی پاکستانیوں کے لیے بہت سی جابز نکل کر آئیں گی کیونکہ پاکستانی نہ صرف اتر ورکر کام کر رہے ہیں بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں ڈاکٹرز ہیں اور بھی بہت سہداروں میں کام کر رہے ہیں شیفز ہیں تو جیسے ورکر نہیں ہیں تو ان کے لیے ان کی فیملی سکور رن کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے جو کہ پاکستان میں پھرس چکے ہیں اس کے ساتھ ساں ویجن 2030 کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ویجن 2030 شروع ہو گا اور یہ بہت زیادہ پاکستانیوں کے لیے نوترییاں جنریٹ کرے گا ویجن 2030 ہے کہ میں اس کو ڈیپی ایٹس پلین نہیں کروں گا بس کھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے دیکھیں سویدیا ہے کہ ایسا ملک ہے جو اپنے تیل پر انحصار کرتا ہے سویدیا تو اب ان کا پلین یہ ہے کہ ہم تیل پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی اکانومی کو ایسے بہتر بنائیں اپنا انفرسٹریچر ایسا develop کریں لوکل سٹیپ ایسا develop کریں کہ ہمیں تیل کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑے بلکہ ہمیں اپنے انفرسٹریچر سے ہماری اکانومی جنریٹ ہو ٹوریزم سے جنریٹ ہو تو یہ ویجن ٹوینڈی تھرٹی ہے اس کو لے کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے بہت سی پاکستانیوں کے لیے نوکریاں بھی جنریٹ ہوں گی اور لیٹس سی اب یہ کب جنریٹ ہوں گی یہ تو ابھی سٹیٹمنٹ ہی باہر آئی ہے بٹ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو یہاں پر پھرس چکے ہیں ان کے لیے حل نکلے اب سویدی جو ان کی سلطنت ہے وہ اس کے اوپر کوئی بہتر دامات کریں ہماری گورنمنٹ نے تو اپنا ایک میسیج ان کو کنویٹ کر دی ہے کہ ہمارے پاکستانی یہاں پر پھرس چکے ہیں وزیراعظم نے اپنا میسیج دے دیا امران خان صاحب نے کہ آپ پلیز ان کے بارے میں سوچیں ان کے لیے کوئی بہتر حل نکالیں اب لیٹس سی ان کی ریاست کیا کرتی ہے کیا حل نکالتی ہے امید ہے کہ وہ کچھ اچھا حل نکالیں گے پاکستانیوں کے لیے ابھی تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ میرا اور آپ تو حامی و ناصر ہے اللہ حافظ